ویڈیو دیکھنے والوں کو نمستے تو آج ہم بات کریں گے کسانوں کے بارے میں تو دیش میں جو ہے کسانوں کا مددہ اس سمیں بڑا گرم چل رہا ہے سرکار نے جو ہے تین قانون بنائے اور ان قانونوں کے آدھار پر سرکار یہ کہہ رہی کہ اس سے کسانوں کی آئے دھگنی کرنے میں مدد ملے گی لیکن ایک دو راجیوں میں جو ہے اس کسان آندولن کا ویرود ہو رہا ہے اب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کی سرکار جو کہتی ہے کہ ہم کسانوں کی آئے دھگنی کریں گے وہ اصل میں کیسے ہوگی اور کیا سرکار نے ابھی تک کوئی ایسے ٹھوس قدم اٹھائے ہیں جس سے کی آئے دھگنی ہو سکے اس کو بھی سمجھیں گے تو کسانوں کی آئے کو بڑھانے کے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ بھاؤ بڑھوا دو آپ اس کی فصلے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کی اتبادکتہ بڑھا دو کہ وہ اتنی ہی زمین سے زیادہ پروڈکشن کرنے لگے طریقہ ہے کہ کرشی میں جو ہے ایک ویبیتہ لے کے آ جائیں اس سے بھی جو ہے آئے کسان کی بڑھ سکتی ہے اب ان میں سے کوئی ایک طریقے پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے یا تینوں طریقے ہی تھوڑے تھوڑے اپنایا جا سکتے ہیں اب سب کے ہی ہم فائدے نقصان سمجھتے ہیں تو پہلا جو طریقہ ہوتا ہے کہ پرائز بڑھا دو اب اگر گہوں کا بھاؤ 20 روپے کلو چل رہا ہے سرکار ایم ایس پی اس کی بڑھا دے 20 سے سیدھی 30 کر دے تو سیدھے سیدھے 50 پرسنٹ کے سانو کی آئے بڑھ جاتی ہے لیکن یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے نقصان ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی بڑھا دے گا تو 20 سے گہوں اگر 30 ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے مہنگائی بڑھے گی تو جو غریب لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہونے جائیں گی تو یہ نقصان یہاں پہ ہونے لگے گا ساتھ میں دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسانوں کی agriculture productivity جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کم ایسے ہو جاتی ہے کہ اگر کسی چیز پر ایم ایس پی مل رہا ہے تو کسان سمجھتا ہے کہ اب ہم یہی اگا لیتے ہیں سرکار خرید ہی لے گی بھاؤ ہمیں ایک طرح سے مل جائے گا تو کسان کے لیے ایک الگ سے motivation نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزوں پر دھیان دے جہاں سے کچھ اور extra بھی کم آ سکے تھوڑا سا وہ risk بھی لے تو business میں ایک risk والا factor بھی ہوتا ہے تو وہ چیز یہاں پہ کم ہو جاتی ہے productivity ہمارے دیش میں ویسے ہی بہت خراب چل رہی ہے پھر اگلی سمجھتا ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سمجھتا ہے سٹوریج کی بھندارن کی کہ آپ نے ایم ایس پی بڑھا دی تو جس چیز پہ آپ نے ایم ایس پی بڑھا ہی ہے کسان اس کو زیادہ اگانے لگے گا پھر آپ کے پاس اس کو بھندارن کرنے کی شمطہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ہمارے دیش میں بڑی خراب ہے اور اصل میں خراب اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں ضرورت سے زیادہ دو تین چیزوں اگائی جارہی ہیں جیسے گہوں جیسے چاول تو سرکار کی خود کی ریپورٹ کہتی ہے کہ جتنا گہوں چاول دیش میں اگایا جاتا ہے اس کا 20% چوہے کھا جاتے ہیں FCI کے گھو دھابوں میں کچھ سڑ جاتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں اس سے زیادہ ہم اگا رہے ہیں اور یہ اتنی اچھی قوالیٹی کا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ کر لیں دوسرے دیش جو ہے اس سے سستے میں پیدا کر لیتے ہیں تو ہمارا مہنگا اور کم قوالیٹی کا گہوں وہ کیوں خریدیں تو ایک ویسٹیج کی سمسیہ ہوتی ہے اور دوسری سب سے بڑی سمسیہ یہاں پہ ہوتی ہے ارننگ سٹیگنیشن کی تو یہ ایک 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 نومک ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ میں کوئی گروت نہ ہونا جہاں آپ ہیں وہیں آپ بنے رہے ہیں تو ایم ایس پی والی چیز جو ہے آپ کو اسی کی طرف جانے کی طرف پریرد کرتی ہے ادھارن کے طور پر آپ کاجو اگالیں بادام اگالیں ایسی ڈھیرو چیزیں ہیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں وہ اگالیں لیکن آپ کے سامنے ایک رسک ہے کہ یہ فصل چلے گی کہ نہیں چلے گی کوئی خریدے گا کہ نہیں خریدے گا لیکن دوسری طرف آپ کے پاس گہوں چاوال کی گیرنٹی چیز ہے جو سرکار ہمیشہ خرید ہی لیتی ہے تو آپ اس کی طرف جائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ کسان پھر اپنا دماغ نہیں چلاتا وہ بازار کی ڈیمانڈ کے حساب سے پروڈیوز نہیں کرتا وہ یہ سوچ کے پروڈیوز کرتا ہے کہ سرکار کیا خرید رہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ پبلک ایوکارڈو کھا رہی ہے پبلک بروکلی کھا رہی ہے پبلک بادام کھا رہی ہے وہ یہ نہیں سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ سرکار ایم ایس پی پر گیہوں خرید رہی تو میں گیہوں ہی اکاؤں گا تو اسی چیز پر جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور اس کے کارن ہوتا ہے ارننگ سٹیگنیشن تو ایم ایس پی والی چیز کے ساتھ جو ہے اتنے سارے نقصان ہوتے ہیں اس لیے جو ہے ایم ایس پی کا ایک سیمت دائرے میں ہی استعمال ہونا چاہیے اور اصل میں یہ پوری طرح اگر بند ہو جائے تو کسانوں کا اور دیش کا بھلا زیادہ ہوگا لیکن کافی راجنیتی انوالو ہوتی ہے اس لیے یہ سٹیپ لینے کا کام جو خیم جو ہے وہ کوئی سرکار نہیں اٹھائے گی اور کسان جو ہے خودی جب اس طرح کی کسان نیتا بات کرتے ہیں تو پھر تو ایسا سٹیپ لینا اور بھی اسمباب ہو جاتا ہے تو اصل میں ایم ایس پی والی چیز جو ہے کسان کے بھلے کی نہیں ہے وہ نقصان کی ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں پھر دوسری بات پر آ جائیں دوسرا طریقہ ہو جاتا ہے آئے بڑھانے کا کی پروڈکٹیویٹی بڑھا دینا تو یہاں پہ کیا ہے کہ پرتی ہیکٹیر پرتی ایکڑ جو اتپادن کسان کا ہوتا ہے اس کو ہم بڑھا دیں تو اگر پرتی ہیکٹیر سو کنٹل کسان اگر ہم اُنت بیجوں کا استعمال کریں اچھی ٹیکنولوجی کا استعمال کریں تو سو کی جگہ اگر دیڑ سو کا اتپادن ہونے لگے تو اس سے بھی کسانوں کی آئے بڑھ جائے گی تو پر ہیکٹیر یلد جو ہے ہم بڑھا سکتے ہیں اچھی ٹیکنولوجی کا استعمال یہاں ہم جو ہے بہت ہی پیچھے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں سے ایون سری لنکا نیپال جیسے دیش بھی ہم سے بہتر ہیں یہاں پہ اتنی خراب ہماری حالت ہے تو پر ہیکٹیر یلد ہماری بہت ہی خراب ہے ایشین کنٹریز میں جو ہے ہم لوست یہاں پہ رینگ کرتے ہیں تو بڑی شرمناک بات ہے اب پر ہیکٹیر لگر ہم بڑھا دیں تو بڑھانے کے پہلے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہم بڑھا نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پروڈکشن بڑھا دیا اور آپ کے بازار میں اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو بہاو تو گر اور جائیں گے تو اس سے کسان کا نقصان اور ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ پروڈکٹیویٹی آپ کی بڑھ گئی تو ایک خطرہ یہ ہے کی پرائز ڈراؤپ ہو سکتا ہے اس سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پہلے سپلائی چین سٹراؤنگ کرو ایکسپورٹ کا سپورٹ دو کہ آپ ایکسٹرا اوتپادن جب کروگے تو اس کو بیچنے کا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا انتظام سب سے پہلے کرو اس کے بعد پروڈکشن بڑھانے کی بات کرو تو وہ سپلائی چین بھی ہماری اتنی سٹراؤنگ نہیں ہے ایکسپورٹ کا ہمارے یہاں زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جس کوالٹی کی فصل دنیا کے بازار میں ڈیمانڈ ہے اس کوالٹی کی ہمارے یہاں اتنی نہیں ہو پاتا ہے یہ بھی ایک بڑی سمسیہ ہے اور یہ شرمناک بات بھی ہے کیونکہ ہم جو ہے دنیا کے ہر پرکار کی جلوائیو والے دیش ہیں ہر پرکار کی مٹی یہاں پائی جاتی ہے دنیا کی سب سے زیادہ اگری کلچر لینڈ بھی ہمارے ہی دیش میں ہے اور سب سے بڑا اگری کلچر لیبر بھی ہمارے دیش میں ہے تو اس کے بعد بھی یہ چیز اگر ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اگلا طریقہ ہے کہ آئے بڑھانے کا کہ ہم اگری کلچر کو ڈائیورسی فائی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیٹ فارمنگ کریں کہ جس چیز کی انتراشتی بازار میں ڈیمانڈ زیادہ ہیں اس کو ہم اگائیں کسانوں کو پریرد کریں کہ وہ چیزوں کو اگائیں ایناؤنس کیا ہے اب یہ اور کرے گی میڈیسینل کروپ کا ہم اتپادن کریں جڑی بوٹیاں آئیورویدک دوائی بنانے میں جو چیزیں لگتی ہیں اس کا بھی اتپادن کسان کرے اس کے لیے پریرد کیا جا سکتا ہے تو وہاں سے اس کی آئے کافی زیادہ بڑھ جائے گی پھولوں کی کھیتی ہو سکتی ہے شاید کا اتپادن ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزوں کے لیے سرکار انسینٹیو دے سکتی ہے جس سے جو ہے کسانوں کی آئے میں کافی بڑھت ہو جائے گی اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کسان کو اترکت ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے کی اور ایکسٹر زمین ہو اچھا سچائی کا نیٹورک ہو یہ بڑے خرچے بھی نہیں کرنے ہمیں تو یہ چھوٹے خرچے میں ہی جو ہے یہاں پہ انکریز بڑھائی جا سکتی ہے اب دیکھئے کئی سارے دنیا کے دیش ہیں انہوں نے کچھ ایک ایسی فسلوں میں ایسی ماسٹری حاصل کر لیے کہ اس سے وہ بہت بڑی کمائی کرتے ہیں ٹونیشیا جیسا چھوٹا سا دیش ہے لیکن اولیو کا وہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا بھر کا فرانس بھی آکار میں بہت چھوٹا دیش ہے لیکن وہ دنیا بھر کو انگور کا ایکسپورٹ کرتا ہے بہت سپیریئر کوالیٹی کے کمائی کرتے ہیں تو ہمارے دیش میں بھی ایسا پوٹینشل ہے کہ ہم ایسی کچھ چیزیں کا اتپادن کر سکتے ہیں جو دنیا کے دوسرے دیش نہیں کر سکتے ہم بہت اچھا وہاں سے کمائی کر سکتے ہیں کالی مرچ کا ہم بہت بڑا اتپادن کر سکتے ہیں بڑا ہی مہنگی بکنے والا مسالہ ہے یہ کئی اور مسالے جیسے سپیشل ڈائپ کی مرچی ہے وہ ہم اگا سکتے ہیں اس کو انسینٹیو دے سکتے ہیں چائے کی کھیتی کچھ سپیشل فلو کی کھیتی پھولو کی کھیتی ان کو بھی بڑاوہ دیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے ایک ایک ایکسٹرا انکم کسان بنا سکتا ہے اور ڈائیورسیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے دیش کے کچھ راجیوں کا یہ پوٹینشل ہے جیسے کی اولیو کی کھیتی راجستان میں کی جا سکتی ہے کچھ جگہ بہت بڑیا اس کے فیور میں انوائرومنٹ ہے والنٹ کی کھیتی اکروٹ کی کھیتی ہماشل میں کی جا سکتی ہے ایم پی مہاراست میں اچھی کوالیٹی کا انگور اگایا جا سکتا ہے یو پی میں انٹرنیشنل کوالیٹی کے امرود اگایا جا سکتے ہیں تو ایسی چیز کام کر سکتے ہیں اور پھر ہمارا کام ہے سرکار کا کام ہے کہ ان کی برانڈنگ کریں ان کو ڈسٹریبوشن کرنے کا کریں اب ایک بہت اچھا سٹیپ ریسنٹلی سرکار نے لیا ہے وہ ہے ہینگ کی کھیتی جو ہے اب یہاں پہ ہونے لگی ہے تو ہینگ ایک بڑا ایمپورٹنٹ مسالہ ہے ہر بھارتی گھر میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ پورا کا پورا ایمپورٹ ہوتا ہے دوسرے دیشوں سے ہم خریدتے ہیں یہ بڑا ہی مہنگی بھی ہے اب اس کی کھیتی جو ہے یہاں پہ کری جائے اس کا کام سرکار کروا رہی ہے تو یہ صرف ہینگ کا کیس نہیں ایسے بہت سی جگہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کافی اچھی انکم انکریز جو ہے کسانوں کی ہو جائے گی اب یہ جو ہم نے بات کر لیے کہ یہ تین سٹیپ سے انکم بڑھائی جا سکتی پر یہ کیا کیسے جائے یہ بھی سوال ہے سب کے لیے ہمیں پرائیویٹ پلیئرز کو انوال کرنا پڑے گا سرکار کے بھوتے کی اکیلے بس کی بات نہیں ہوتی کہ سپلائی چین نیٹورک بنالے بڑے بڑے ویراؤز بنالے کول سٹوریج بنالے یہ سب سرکار کے اکیلے نہیں ہو سکتا ہے انوائرومنٹ کس پرکار کا اس کے لیے کون سی بیسٹ فصل ہو سکتی ہے جو کسانوں کو سب سے زیادہ آئے دے سکتی اس پر ریسرچ کرنا پھر کسانوں کو اس چیز پر سب زیادہ سہی ہے وہ ان کو بتانا پھر سپلائی چین بنانا کی کیسے لے جانا ٹرین وں سے ٹرک وں سے کہا سٹور کرنا کس کو بیج نا وہ سب تیار کرنا اور بڑی چیز کی گلوبل مارکیٹنگ کرنا آپ کو اپنی فصلوں کی اپنی quality چیزوں کی دوسرے دیشوں میں مارکیٹنگ کرنی ان کے بازار میں بھیج نا ہے یہ سارا کام سرکار کا ہو لیے جا سکتے ہیں تو اس میں سے کچھ steps لیے جا رہے ہیں بجٹ میں تو announce ہو جاتے ہیں پر گراؤنڈ پر ان کا execution اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کر لیتی سرکار تو کسانوں کی حالت بہتر ہو جائے تو اس پر آپ اپنی رائے رکھئے کمنٹ میں کچھ اور بات آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو بلکل جوڑی ہے پھر ملیں گے جہن